چلا جاؤں گا جیسے خود کو تنہا چھوڑ کر الوی میں اپنے آپ کو راتوں میں اٹھ کر دیکھ لیتا کیا کہنے ہیں باپ 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 مہترم دوستو میرا نام مہین شاداب ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مشاہرے کا باقاعدہ آخاز کر سکتا دوستو جائے مشاہرہ ترتیب جا جا رہا تھا اور جشن ریختہ کی تیاری اپنے پورے شباب پر تھی تو اس دوران آخری چند دنوں میں جب ریختہ کے لوگ اپنی پلکوں کو فرش بنا رہے تھے کہ ہم آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں گے اس وقت کچھ ایسی خبریں آگئیں کہ سب لوگ غمگین ہو گئے سوگوار ہو گئے کچھ اردو عدب اور زبان کا بڑا نقصان ہو گیا اس میں ایک شخصیت انتظار حسین صاحب کی تھی ایک اور نقصان یہ ہوا ایک ایسا شاعر جسے ہم ہندوستان کا چہرہ کہہ سکتے تھے جس کو برے صغیر اور پوری دنیا کی اردو شاعری کا ایک ہم آئیڈیل شاعر کہہ سکتے تھے جسے ہم ندہ فاضلی کے نام سے جانتے ہیں ان کو اس مشاعرے میں آنا تھا ہمیں افسوس ہے کہ ہم ندہ فاضلی صاحب کے بغیر یہ مشاعرہ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم سب لوگ چند لمحوں کے لیے دو منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر کے ان دونوں شخصیتوں کو خراج عقیدت پیش کریں تاکہ یہ مشاعرہ ہم ندہ فاضلی کے نام سے منصوب کر سکیں آپ کو زہمت ہوگی دو منٹ کے لیے جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہوں تو ہم خراج عقیدت پیش کریں ندہ فاضلی صاحب کو انتظار حسین صاحب کو اور دیگر جو لوگ اس پیچ ہمارے دنمیان نہیں رہے ہیں بہت شکریہ دوست یہ بہت ضروری تھا اس لیے کہ ہم لوگ زندہ قوموں سے ہمارا تعلق ہے آئیے میں گزارش کروں نئی نسل کے ایک ایسے شاعر سے کہ جنہوں نے زندگی گزارنے اور دنیا کو حاصل کرنے کی آپدھاپی میں انسان کے خود سے بچھڑتے چلے جانے کے دکھ کو بہت گہرائی کے ساتھ محسوس کیا ہے میں ان کے چند شیر پڑھتا ہوں تجھے جب دیکھتا ہوں میں تجھے جب دیکھتا ہوں تو خود اپنی یاد آتی ہے تیرا انداز ہسنے کا کبھی تیرے ہی جیسا تھا میں دشمنوں کو پریشان کرنے والا ہوں خود اپنی ہار کا اعلان کرنے والا ہوں آئیے استقبال کریں منیش شکلہ صاحب سے جو نئی نسل کے بہت بھرتے ہوئے شاعر ہیں کہ وہ تشریف نائیں اور اپنی شاعری سے آج کے اس مشاعرے کا اتطاہ کریں جنب منیش شکلہ آج آپ بہت شکریہ یہ جو جشن ریختہ اتنا خوبصورت مجمع یہاں آپ لوگوں نے اکھٹا کر دیا آپ لوگ بہت مبارک بات آپ کو اور ہندوستان کے دل دلی کو بہت بہت سلام دوستوں جشن ریختہ اردو زبان کے حوالے سے منقد کیا جا رہا ہے دو مصرے آپ سب کی سماتوں کے حوالے اردو زبان کے حوالے سے اجازت کہ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے صلیقہ سیکھا بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے صلیقہ سیکھا دوستوں مطلعہ ایک شعر آپ سے جڑنے کے لیے کہ کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے اور کہنے کے لیے حالات بہتر ہو گئے کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے اور کہنے کے لیے حالات بہتر ہو گئے ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے دوستو ایک مطلعہ ایک شعر اور دیکھیں کہ کسی کے عشق میں برباد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں فرہاد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں فرہاد ہونا اور کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے اب باس بھائی دیکھیں کہ کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا کیا کہنے ہیں کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا اور ایک مطلع اور ایک شعر اور دو اس کے عادے قضل آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت کہ کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا جلد بازی میں کہ کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا آگ میں سب کچھ جلا ڈالا گیا اور ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور اُدھر سورج بجھا ڈالا گیا ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور اُدھر سورج بجھا ڈالا گیا دوستوں بہت شکریہ صاحب کرم ایک غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے مطلب یوں ہے کہ مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں میں اپنی ہار کا اعلان کرنے والا ہوں مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں میں اپنی ہار کا اعلان کرنے والا ہوں اور سنا ہے دشت میں وحشت سکون پاتی ہے سنا ہے دشت میں وحشت سکون پاتی ہے سو اپنے آپ کو ویران کرنے والا ہوں سنا ہے دشت میں وحشت سکون پاتی ہے سو اپنے آپ کو ویران کرنے والا ہوں بہت شکریہ کہ فضا میں چھوڑ رہا ہوں خیال کا تائر تائر مانے برڈ پکشی کہ فضا میں چھوڑ رہا ہوں خیال کا طائر سکوتِ عرش کو گنجان کرنے والا ہوں فضا میں چھوڑ رہا ہوں خیال کا طائر سکوتِ عرش کو گنجان کرنے والا ہوں اور کوئی خداِ محبت کو باخبر کر دے کوئی خداِ محبت کو باخبر کر دے میں خود کو عشق میں قربان کرنے والا ہوں کوئی خدا محبت کو باخبر کر دے میں خود کو عشق پہ قربان کرنے والا ہوں اور مٹا رہا ہوں خیرت کی تمام تشبیحیں مٹا رہا ہوں خیرت کی تمام تشبیحیں جنو کا راستہ آسان کرنے والا ہوں مٹا رہا ہوں خیرت کی تمام تشبیحیں جنو کا راستہ آسان کرنے والا ہوں اور حقیقتوں سے کہو ہوشیار ہو جائیں دوستو اس میں لفظیں میزان ترازو کو کہتے ہیں کہ حقیقتوں سے کہو ہوشیار ہو جائیں میں اپنے خواب کو میزان کرنے والا ہوں حقیقتوں سے کہو ہوشیار ہو جائیں میں اپنے خواب کو میزان کرنے والا ہوں اور سجا رہا ہوں تبسم کا ایک نیا لشکر سجا رہا ہوں تبسم کا ایک نیا لشکر حجومِ آس کا نقصان کرنے والا ہوں یہ غزل دیکھ لیں دوستوں کہ کسی بھی شے پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی بھی شے پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر پھر دل کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی بھی شے پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر پھر دل کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں مگر پھر لوٹ کر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں مگر پھر لوٹ کر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور بلا کا روپ یہ تیور سراپا دھار ہیرے کی کسی کے جان سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے بلا کا روپ یہ تیور سراپا دھار ہیرے کی کسی کے جان سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ کسی کو حال بتلانے میں کتنی دیر لگتی ہے فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ فقط آنکھوں کی جنبش سے بیان ہوتا ہے افسانہ کسی کو حال بتلانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور سبھی سے عوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں کہ سبھی سے عوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں مگر خود سے بھی اُکتانے میں کتنی دیر لگتی ہے سبھی سے عوب کر بھائی واہ 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 کیا کہنی شکریہ کہ سبی سے اوب کر بہت شکریہ کہ سبی سے اوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں مگر خود سے بھی اکتانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور دوستوں کی شعور میک ادا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا شعور میک ادا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا وگرنا جام چھلکانے میں کتنی دیر لگتی ہے شعور میکدہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا وگرنا جام چھلکانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن کسی پتھر سے ٹکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن شکریہ شکریہ صاحب کرم محبتوں کا آپ کی بہت شکریہ کہ یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن کسی پتھر سے ٹکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے دوستو اگر اجازت ہوتے ہیں غزل اور پیش کر کے آپ کی سماتے تمام کتنی دیر لگتی ہے بھائی جی بس تین منٹ دیکھیں عباس بھائی دیکھیں اس میں دوستو ایک لفظ ہے فراوانی کہتے ہیں ایکسس کو عدقتہ کو اور تغیانی کہتے ہیں نمی کو پانی ہونا کہ محبت کی فراوانی مبارک محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک اور اتر آیا ہے دل میں نور کوئی اتر آیا ہے دل میں نور کوئی تمہیں چہرے کی تابانی مبارک کہ اتر آیا ہے دل میں نور کوئی تمہیں چہرے کی تابانی مبارک اور تمہارا چاند پورا ہو گیا ہے تمہارا چاند پورا ہو گیا ہے تمہیں ٹھہرا ہوا پانی مبارک تمہارا چاند پورا ہو گیا ہے تمہیں ٹھہرا ہوا пانی مبارک اور کسی پر پھر یقین کرنے لگے ہو کسی پر پھر یقین کرنے لگے ہو تمہیں پھر سے یہ نادھانی مبارک باب 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 تُو کسی پر کیا کہنا ہے باب باب شکریہ باب شکریہ بھائی شکریہ کرم آپ کا کہ کسی پر پھر یقین کرنے لگے ہو تمہیں پھر سے یہ نادانی مبارک اور تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تمہیں لفظوں کی آسانی مبارک تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تمہیں لفظوں کی آسانی مبارک اور کوئی صورت مرتب ہو رہی ہے مرتب ترتیب لینا کہ کوئی صورت مرتب ہو رہی ہے خیالوں کی پریشانی مبارک کوئی صورت مرتب ہو رہی ہے خیالوں کی پریشانی مبارک اور تمہیں یہ شورغل نیرنگ دنیا تمہیں یہ شورغل نیرنگ دنیا ہمیں سہرہ کی ویرانی مبارک تمہیں یہ شورغل نیرنگ دنیا ہمیں سہرہ کی ویرانی مبارک محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک بہت شکریہ دوستو مخالفین کو حیران کرنے والا ہوں میں اپنی ہار کا اعلان کرنے والا ہوں محترم منیش شکلہ صاحب نے بہت عمدہ شاعری سے آج کس مشاعرے کا آغاز کیا اور آپ اندازہ کیجئے کہ جس مشاعرے کا آغاز اس مشاعرے کی ابتداء اتنی مضبوط ہو جائے تو آپ تصور کیجئے کہ جب ہم محترم علوی صاحب تک پہنچیں گے تو یہ مشاعرہ کن منزلوں کا سفر کر رہا ہوگا اب میں ایک اور نوجوان شاعر میں نے جب ان کا تعریف کر آیا تھا تو جیو نیوز کا حوالہ دیا تھا آپ میڈیا پرسنیلیٹی بھی ہیں کاشیف رضا آپ کا نام ہے کراچی سے ہمارے بیچ مہمان شاعر ہیں اور کاشیف رضا کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نوجوان شاعروں میں اپنی انفرادیت کی وجہ سے اپنے اچھوتے انداز کی وجہ سے ایک الہدہ اپنی پہچان بنائی ہے وہ خود ایک شعر کہتے ہیں کہ اس قدر غور سے دیکھا ہے سراپا اس کا یاد آتا ہی نہیں اب مجھے چہرہ اس کا آئیے استقبال کریں اور شم سخن ہم بڑھائیں محترم کاشیف رضا صاحب کی طرف تشریف لائیں صاحب صدر کی اجازت سے اور دلی میں میں آیا ہوں تو جس دلی کو میں جانتا ہوں وہ سب سے پہلے غالب کی دلی ہے صاحب صدر کے بعد مرزا غالب کی روح سے اجازت اس کے بعد غالب کے نام پر تالیاں کم آئی میرے خال سے زیادہ آنے چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کا مجمع ہے اور ذکر کیا انہوں نے کہ کل ویلنٹائنز ڈے ہے تو کیسے شعر سنانے چاہیے پھر آپ ایک شعر جو انہوں نے سنایا اسی غزل کے دو شعر آپ کو پہلے سناتا ہوں جی بھائی کہ اس قدر غور سے دیکھا ہے سراپا اس کا یاد آتا ہی نہیں اب مجھے چہرہ اس کا کیا کہ نہیں اس قدر غور سے دیکھا ہے سراپا اس کا یاد آتا ہی نہیں اب مجھے چہرہ اس کا اور اس پہ بس ایسے ہی گھبرائی ہوئی پھرتی تھی کیا کہ نہیں اس پہ بس ایسے ہی گھبرائی ہوئی پھرتی تھی آنکھ سے حسن سمٹتا ہی نہیں تھا اس کا اس پہ بس ایسے ہی گھبرائی ہوئی پھرتی تھی اس پہ بس ایسے ہی گھبرائی ہوئی پھرتی تھی آنکھ سے حسن سمٹتا ہی نہیں تھا اس کا اور وصل اور ہجر کے مابین کھڑا ہوں کاشف وصل اور ہجر کے مابین کھڑا ہوں کاشف تینا ہو پایا تعلق کبھی میرا اس کا وصل اور حجر کے ماں بین کھڑا ہوں کاشف تینا ہو پایا تعلق کبھی میرا اس کا اور ایک غزل کے کچھ اشار آپ کو سناتا ہوں کہ بے وفا تھا تو نہیں وہ مگر ایسا بھی ہوا بے وفا تھا تو نہیں وہ مگر ایسا بھی ہوا وہ جو اپنا تھا بہت اور کسی کا بھی ہوا بے وفا تھا تو نہیں وہ مگر ایسا بھی ہوا وہ جو اپنا تھا بہت اور کسی کا بھی ہوا اور تیری خوشبو بھی تیرے زخم میں ملفوف ملی تیری خوشبو بھی تیرے زخم میں ملفوف ملی تجھ سے گھائل بھی ہوا اور میں اچھا بھی ہوا تیری خوشبو بھی تیرے زخم میں ملفوف ملی تجھ سے گھائل بھی ہوا اور میں اچھا بھی ہوا راہ دے دی تیرے بادل کو گزرنے کے لیے راہ دے دی تیرے بادل کو گزرنے کے لیے ورنہ یہ دل تو تیری پیاس سے سہرا بھی ہوا راہ دے دی تیرے بادل کو گزرنے کے لیے ورنہ یہ دل تو تیری پیاس سے سہرا بھی ہوا اور شکر واجب تھا اسے تیری محبت کا سو دل شکر واجب تھا اسے تیری محبت کا سو دل تیرا یوسف بھی رہا اور ذلیخہ بھی ہوا شکر واجب تھا اسے تیری محبت کا سو دل تیرا یوسف بھی رہا اور ذلیخہ بھی ہوا اور بھیڑ وہ تھی تیری چوکھٹ پہ طلبگاروں کی بھیڑ وہ تھی تیری چوکھٹ پہ طلبگاروں کی کوئی بے لمس رہا تیرا بلائی بھی ہوا بھیڑ وہ تھی تیری چوکھٹ پہ طلبگاروں کی کوئی بے لمس رہا تیرا بلایا بھی ہوا اور میں نے تصویر بنائی تو مخاطب بھی ہوئی میں نے تصویر بنائی تو مخاطب بھی ہوئی حرف کو ہاتھ لگایا تو وہ زندہ بھی ہوا میں نے تصویر بنائی تو مخاطب بھی ہوئی حرف کو ہاتھ لگایا تو وہ زندہ بھی ہوا اور سجدہِ مرگ سے ماتے کو اٹھایا ایک روز میں ہوا خاک تو پھر خاک سے پیدا بھی ہوا کیا کہ نہیں سجدہِ مرگ سے ماتے کو اٹھایا ایک روز میں ہوا خاک تو پھر خاک سے پیدا بھی ہوا اور جتنا ہجڑا ہے کوئی شہرِ تمنا اے دل جتنا ہجڑا ہے کوئی شہرِ تمنا اے دل کبھی لگتا ہی نہ تھا اتنا بسایا بھی ہوا جتنا ہجڑا ہے کوئی شہرِ تمنا اے دل کبھی لگتا ہی نہ تھا اتنا بسایا بھی ہوا اور ایک قزل کے چند اشار نوجوانوں کی نظر ہر ایک چیز میسر سوائے بوسا ہے ہر ایک چیز میسر سوائے بوسا ہے اور اپنے غم کا سبب التوائے بوسا ہے ہر ایک چیز میسر سوائے بوسا ہے اور اپنے غم کا سبب التوائے بوسا ہے التوا means delay اور اپنے غم کا سبب التوائے بوسا ہے اور بھلے تو لگتے ہیں انکارے بوسا پر بھی یہ ہونٹ بھلے تو لگتے ہیں انکارے بوسا پر بھی یہ ہونٹ کبھی تو یہ کہو یہ لب برائے بوسا ہے اور چھپایا کر نہیں ہونٹوں کو مسکراتے ہوئے چھپایا کر نہیں ہونٹوں کو مسکراتے ہوئے یہ جائے شرم نہیں ہے یہ جائے بوسا ہے چھپایا کر نہیں ہونٹوں کو مسکراتے ہوئے یہ جائے شرم نہیں ہے یہ جائے بوسا ہے اور میرے قریب سے ہونٹوں کو مت گزار اتنا میرے قریب سے ہونٹوں کو مت گزار اتنا کہ چل رہی میرے سر میں ہوائے بوسا ہے میرے قریب سے ہونٹوں کو مت گزار اتنا کہ چل رہی میرے سر میں ہوائے بوسا ہے اور تمہاری خوشدہانی سے ہے اصل میں سروکار خوشدہانی means she's got a good mouth تمہاری خوشدہانی سے ہے اصل میں سروکار یہ لب کا بوسا تو بس ابتدائے بوسا ہے تمہاری خوشدہانی سے ہے اصل میں سروکار یہ لب کا بوسا تو بس ابتدائے بوسا ہے اور آخری شعرہ کے بس ایک بوسا صبح اور ایک بوسا شام بس ایک بوسا صبح اور ایک بوسا شام فقیر بوسا ہوں اور التجائے بوسا ہے بس ایک بوسا صبح اور ایک بوسا شام فقیرِ بوسا ہوں اور التجائے بوسا ہے بڑی مربانی جناب جنابِ کاشیف رضا بہت امدر شاعری سے نوازا دوستو آئیے میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں ایک ایسے شاعر کے حضور پہنچ رہا ہوں کہ ان کا تعلق خود ایک عدبی خانوادے سے ایک بہت لٹریری فیملی سے رہا ہے ان کے والد محترم کیفی وجدانی صاحب بہت بڑے شاعر تھے اپنے عہد کے لیکن میں جن اپنے دوست کو آواز دے رہا ہوں ان کو صرف شاعری ورسے میں نہیں ملی ہے بلکہ وہ جس مقام پر آج شاعری کے ہیں وہاں ان کی اپنی ریاضت اپنی محنت اور ان کی اپنی کوششوں کا بھی نتیجہ ہے میں شاعر کیفی صاحب کی بات کر رہا ہوں ایک شیر ان کے بہرحال ان کا ان کی نظر کرتا ہوں کہ بہت گدلہ تھا پانی اس ندی کا بہت گدلہ تھا پانی اس ندی کا مگر میں اپنا چہرہ دیکھ آیا وہ فنکار کہ جو گدلے پانی میں بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے آئیے ہم اس کا استقبال کریں میں گزارش کرتا ہوں جناب شاعری خیطی صاحب سے ایک مطلع اور تین شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مطلع سوات فرمائے یہ چپکے چپکے نتھمنے والی حسی تو دیکھو بہت خوب نکل کے کمرے سے ایک نظر چاننی تو دیکھو بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب سیل کے یہ دھبے یہ سرد بستر ہمارے کمرے سے دھوپ کی بے رخی تو دیکھو بہت خوب دمک رہا ہوں ابھی تلق اس کے دھیان سے میں بہت خوب بہت خوب بہت خوب دمک رہا ہوں ابھی تلق اس کے دھیان سے میں بہت خوب بجے ہوئے ایک خیال کی روشنی تو دیکھو کیا بات ہے یہ چپکے چپکے نتھمنے والی حسی تو دیکھو وہ ساتھ ہے تو ذرا ہماری خوشی تو دیکھو بہت ابھی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت مطلع سوات فرمائے جو کہتا ہے کہ دریہ دیکھایا جو کہتا ہے کہ دریہ دیکھایا جو کہتا ہے کہ دریہ دیکھایا غلط موسم میں سہرہ دیکھایا کیا کہنے ہیں جو کہتا ہے کہ دریہ دیکھایا جو کہتا ہے کہ دریہ دیکھایا غلط موسم میں سہرہ دیکھایا بہ 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 ہر ایک منظر کے پس منظر تھے اتنے بہت کچھ بے ارادہ دیکھایا ہر ایک منظر کے پس منظر تھے اتنے بہت کچھ بے ارادہ دیکھایا کیا کہنا ہے کسی کو خاک دے کر آ رہا ہوں زمین کا اصل چہرہ دیکھایا کسی کو خاک دے کر آ رہا ہوں زمین کا اصل چہرہ دیکھایا رکا محفل میں اتنی دیر تک میں اجالوں کا بڑھاپا دیکھایا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں رکا محفل میں اتنی دیر تک میں بہت خوب رکا محفل میں اتنی دیر تک میں اجالوں کا بڑھاپا دیکھایا بہت گدلا تھا پانی اس ندی کا کیا کہنا ہے بہت گدلا تھا پانی اس ندی کا مگر میں اپنا چہرہ دیکھایا بہت گدلا تھا پانی اس ندی کا مگر میں اپنا چہرہ دیکھایا تسلی اب ہوئی کچھ دل کو میرے تسلی اب ہوئی کچھ دل کو میرے تیری گلیوں کو سونا دیکھایا جو کہتا ہے کہ دریا دیکھایا غلط موسم میں سہرہ دیکھایا یہ غزل آت سونات فرمائے وہ شارک بھائی وہ ٹرین مالا شہر رو پڑھیا کہ ٹرین تو گزری تھی مگر وہ نہیں تھے ارے وہ اللہ اللہ کا ہے اور وہ ٹھیک ہے پھرسن ہے بڑا اچھا شہر ہے وہ شہر سننے بہرحال وہ ایک شہر ہاں ایک ہی پڑھ دیجئے سننے دوستو رات تھی جب تمہارا شہر آیا رات تھی جب تمہارا شہر آیا پھر بھی کھڑکی تو میں نے کھول ہی لی کیا کہنے ہیں باب 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 رات تھی جب تمہارا شہر آیا رات تھی جب تمہارا شہر آیا پھر بھی کھڑکی تو میں نے کھول ہی لی باب 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 تو یہ ایک اور غزل کا شہر تھا جو غزل میں لے کے نہیں آیا وہ مجھے یاد نہیں ہے تو بارہ لے کا اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مطلعہ سوات فرمائیں کہیں نہ تھا وہ دریہ جس کا ساحل تھا میں کیا کہنا ہے کہیں نہ تھا وہ دریہ جس کا ساحل تھا میں آنکھ کھلی تو ایک سہرہ کے مقابل تھا میں کیا کہنا ہے کہیں نہ تھا وہ دریہ جس کا ساحل تھا میں آنکھ کھلی تو ایک سہرہ کے مقابل تھا میں شیر دیکھیں کہ حاصل کر کے تجھ کو اب شرمندہ سا ہوں حاصل کر کے تجھ کو اب شرمندہ سا ہوں تھا ایک وقت کہ سچ مچ تیرے قابل تھا میں حاصل کر کے تجھ کو اب شرمندہ سا ہوں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے حاصل کر کے تجھ کو اب شرمندہ سا ہوں تھا ایک وقت کہ سچ مچ تیرے قابل تھا میں اور یہ ایک بہت نازک سا شیر ہے کہ کس احساس جرم کی سب کو رکھتے ہیں توقع کس احساس جرم کی سب رکھتے ہیں توقع ایک کردار کیا تھا جس میں قاتل تھا میں کس احساس جرم کی سب رکھتے ہیں توقع ایک کردار کیا تھا جس میں قاتل تھا میں کون تھا وہ جس نے یہ حل کیا ہے میرا کون تھا وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا کس کو اتنی آسانی سے حاصل تھا میں کون تھا وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا کون تھا وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا کس کو اتنی آسانی سے حاصل تھا میں کون تھا وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا کون تھا وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا کس کو اتنی آسانی سے حاصل تھا میں اور شیر دیکھیں کہ جن پر میں تھوڑا سا بھی آسان ہوا ہوں جن پر میں تھوڑا سا بھی آسان ہوا ہوں وہی بتا سکتے ہیں کتنا مشکل تھا میں بہت اچھا ہے جن پر میں تھوڑا سا بھی آسان ہوا ہوں جن پر میں تھوڑا سا بھی آسان ہوا ہوں بہت امدہ وہی بتا سکتے ہیں کتنا مشکل تھا میں گھر میں خود کو قید تو میں نے آج کیا ہے گھر میں خود کو قید تو میں نے آج کیا ہے تب بھی تنہا تھا جب محفل محفل تھا میں گھر میں خود کو قید تو میں نے آج کیا ہے کیا کہنے شارک بھائی گھر میں خود کو قید تو میں نے آج کیا ہے تب بھی تنہا تھا جب محفل محفل تھا میں کہیں نہ تھا وہ دریہ جس کا ساحل تھا میں آنکھ کھلی تو ایک سہرہ کے مقابل تھا میں چاہیے شیر اور جی ارشاد فرمائیں پیش کر دے رہا ہوں نگاہ نیچی ہوئی ہے میری نگاہ نیچی ہوئی ہے میری نگاہ نیچی ہوئی ہے میری یہ ٹوٹنے کی گھڑی ہے میری نگاہ نیچی ہوئی ہے میری یہ ٹوٹنے کی گھڑی ہے میری پلٹ پلٹ کر جو دیکھتا ہوں پلٹ پلٹ کر جو دیکھتا ہوں کوئی صدا انسنی ہے میری پلٹ پلٹ کر جو دیکھتا ہوں کوئی صدا انسنی ہے میری کوئی صدا انسنی ہے میری شیر دیکھیں کہ یہ کام دونوں طرف ہوا ہے یہ کام دونوں طرف ہوا ہے اسے بھی عادت پڑی ہے میری یہ کام دونوں طرف ہوا ہے بھائی کیا کہنے ہیں یہ کام دونوں طرف ہوا ہے اسے بھی عادت پڑی ہے میری تمام چہروں کو ایک کر کے بہت خوش دیکھیں تمام چہروں کو ایک کر کے عجیب صورت بنی ہے میری وہیں پہ لے جائے گی یہ مٹی وہیں پہ لے جائے گی یہ مٹی جہاں سواری کھڑی ہے میری وہیں پہ لے جائے گی یہ مٹی جہاں سواری کھڑی ہے میری جہاں سواری کھڑی ہے میری نگاہ نیچی ہوئی ہے میری یہ ٹوٹنے کی گھڑی ہے بہت شکریہ محترم شاری کیفی صاحب آئیے دوستو مجھے کچھ شیر اس وقت یاد آ رہے ہیں شیر یہ ہے کہ میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے ایک شیر اور ہے کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں یہ شیر محترم راجش ریڈی صاحب کے ہیں آپ نے ان سے سنے ہوں گے آئیے ہم استقبال کریں گزارش کریں جناب راجش ریڈی صاحب سے وہ تشریف لائیں شکریہ مہین بھائی اور شکرگزار ہوں اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں ریکتہ فاؤنڈیشن کو لوگ بات کر رہے تھے کل کام پانے والی شاعری سنائیے لیکن میرے پاس وہ شاعری ہے جو ہمیشہ کام آئی کیا کہنے میں آم ہندوستانی کو دھیان میں رکھئے ڈلی کو نہیں ممبئی کو نہیں بڑے شہروں کو نہیں اور یہ شیر سنیئے شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں واہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مذکرات دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں با 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 کیا کہنے کیا کہنے اب بھائی یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا با 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 لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا سکرہ 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 با با یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا اور ایک الگ سا شیر جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص جیسے غلط پتے پر چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے در پر رکا اور گزر گیا جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے در پہ رکا اور گزر گیا شکریہ شکریہ بہت 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 اور یہ شیر آپ فرمانے سب کے سچائی human psychology سب جیتے اس کو میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا الزام اب کی بات بھی قسمت کے سر گیا شکریہ میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا الزام اب کی بات بھی قسمت کے سر گیا یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا اور پھر روز برہ کی زندگی جس رنگ سے ہم جی رہے ہیں روٹین کی لائف مہا سے میں شیئر صبح صبح خیال آتا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کا بھی ہوگا کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا سوال دیکھئے کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگتو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا کیا کہنے ہیں میں ہر دن جاگتو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا با 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 مقرر مقرر کر دیجئے شکریہ کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگتو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا اور ہر انسان کے کئی کئی پہلو ہیں کئی باپ ہے کئی بیٹا ہے کئی مالک ہے کئی نوکر ہے اور شیر کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہے لیکن میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہے لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ شبیہ میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا اور یہ شیر ایک خاص شیر سنانا چاہ رہا ہوں ہم سب جس کے جس کو جی رہے ہیں سیدھا سانا مطلق اس کے بعد خاص شیر سنانا چاہ رہا ہوں خزانہ کون سا اس پار ہوگا روز کی دور دھوپ اور کیوں اور کیا یہ سب دیکھیں خزانہ کون سا اس پار ہوگا وہاں بھی ریت کا امبار ہوگا خزانہ کون سا اس پار ہوگا وہاں بھی ریت کا امبار ہوگا اور یہ شیر دیکھیں یہ سارے شہر میں دہشت سے کیوں ہے یہ سارے شہر میں دہشت سے کیوں ہے یقیناً کل کوئی توہار ہوگا تیوہار سیلیبریشن کی چیز ہوتی ہے ہم نے اس کو کیا بنا ڈالا ہے یہ سارے شہر میں دہشت سے کیوں ہے یقینا کل کوئی تیوہار ہوگا خزانہ کون ساؤس پار ہوگا وہاں بھی ریت کام بار ہوگا اور یہ غزل میں پیش کر رہا ہوں یہ آج کا یہ جشن جشن تو ہے لیکن یہ آج کی شام نیدہ صاحب کی یاد کے نام ہے یہ وہ غزل ہے جو ان کو بہت پسند تھی اور اسی غزل کی اس سے میرے مجبور کا ٹائٹل انہوں نے ہی سجس کیا تھا اس کا اڑان رکھو تو میں وہ غزل پیش کر رہا ہوں جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے جتنی بٹھنی تھی بٹھ چکی یہ زمین جتنی بٹھنی تھی بٹھ چکی یہ زمین اب تو بس آسمان باقی ہے اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے جس میں امن و امان باقی ہے اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے جس میں امن و امان باقی ہے اور نوجوان بیٹھے ہیں اور زندگی کا یہ سبق امتحاں سے گزر کے کیا دیکھا امتحاں سے گزر کے کیا دیکھا ایک نیا امتحان کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں امتحاں سے گزر کے کیا دیکھا ایک نیا امتحان باقی ہے اور شیر یہ شیر میں چاہتا ہوں پرانا پڑ جائے لینی ہمیشہ نیا ہوتا جا رہا ہے بتا نہیں کیوں جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے جن کے موں میں زبان باقی ہے با 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 ب جن کے موں میں زبان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے اور ایک اور غزل جس نے مجھے سب سے زیادہ پیار دیا پہچان دی آپ تک پہنچایا یہ غزل پنکج اداز جی کے آواز میں سن چکے ہیں میں تین چار شیر پڑھ رہا ہوں اس کے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے پر شیر میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ شکریہ بات ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اشیر آج کے انسان کے نام نبسم زندگی اس کے آج کا انسان نبسم زندگی اس کے نقابو موت پر اس کا نبسم زندگی اس کے نقابو موت پر اس کا مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے شکریہ نبسم زندگی اس کے نقابو موت پر اس کا مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے اور از ویزل کا آخری شیر یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے شکریہ عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے شکریہ کیا کہ نہیں آئیے دوستو میں سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں تقریباً آدھا سفر اس مشاعرے کا ہم تیہ کر چکے ہیں ایک شاعر صرف شاعر نہیں بلکہ ایک صحافی بھی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کی غزلوں کا اس کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی پیچھدگیوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا طریقہ سمجھنے کی صلاحیت اور ذہن ان کو صحافت سے ملا ہے جرنالزم سے ملا ہے اور جذبوں کی تہو میں اگر وہ اترتے ہیں تو اس کا ہنر انہیں جو ان کی شیری ریاضت ہے جو ایک پویٹک پریکٹیس ہے اس سے ان کو حاصل ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کیفیتوں کی وجہ سے ان کے اشار نہ صرف انسانی رشتوں کو بلکہ ہمارے سماج کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کو پوری توانائی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کی شائری ہم کو حیرت انگیز خوشگوار واجیوں کی طرف لے جاتی ہے میں ان کا ایک شیر ان کی نظر کرتے ہیں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں شیر ان کا یہ ہے کہ پرانے یار بھی آپس میں اب نہیں ملتے پرانے یار بھی آپس میں اب نہیں ملتے نہ جانے کون کہاں دل لگا کے بیٹھ گیا آئیے استقبال کریں فازل جمیلی صاحب جو ہمارے مہمان شائر ہیں کراچی سے تشریف لائے ہیں محترم فازل جمیل صاحب بہت شکریہ شاداب صاحب ایک غزل سے جی فازل صاحب جی شروع کرتا ہوں داستانوں میں ملے تھے داستان رہ جائیں گے داستانوں میں ملے تھے داستان رہ جائیں گے عمر بوڑی ہو تو ہو ہم نوجوان رہ جائیں گے اور شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جانا ہے ہمیں شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جانا ہے ہمیں سائلوں پر صرف قدموں کے نشان رہ جائیں گے شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جانا ہے ہمیں سائلوں پر صرف قدموں کے نشان رہ جائیں گے اور ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح جس طرح آپ گفتگو کے درمیان رہ جائیں گے ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح جس طرح آپ گفتگو کے درمیان رہ جائیں گے اور خواب کو ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے کہاں خواب کو ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے کہاں کچھ خیال ایسے بھی ہیں جو رائے گاں رہ جائیں گے کچھ خیال ایسے بھی ہیں جو رائے گاں رہ جائیں گے اور کس نے سوچا تھا کہ رنگ و نور کی بارش کے بعد بہت خوب کس نے سوچا تھا کہ رنگ و نور کی بارش کے بعد ہم فقط بجتے چراغوں کا دھوان رہ جائیں گے اس نے سوچا تھا کہ رنگ و نور کی بارش کے بعد ہم فقط بجتے چراغوں کا دھوان رہ جائیں گے اور زندگی کی ایک حقیقت ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح جس طرح اب گفتگو کے درمیان رہ جائیں گے اور زندگی بینام رشتوں کے سوا کچھ بھی نہیں بہت خوب زندگی بینام رشتوں کے سوا کچھ بھی نہیں جسم کس کے ساتھ ہوں گے دل کہاں رہ جائیں گے کیا کہنے ہیں زندگی بینام رشتوں کے سوا زندگی بینام رشتوں کے سوا کچھ بھی نہیں جسم کس کے ساتھ ہوں گے دل کہاں رہ جائیں گے اور یہ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر شوکین مزاجوں کے شوکین مزاجوں کے رنگین طبیعت کے شوکین مزاجوں کے رنگین طبیعت کے وہ لوگ بلالاؤ نمکین طبیعت شوکین مزاجوں کے رنگین طبیعت کے وہ لوگ بلالاؤ نمکین طبیعت کے اور دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی کیا کہنے ہیں دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی پھل پھول بھی آئے ہیں غمگین طبیعت کے دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی پھل پھول بھی آئے ہیں غمگین طبیعت کے اور خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو کیا بات ہے خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو ہم لاکھ نظر آئے مسکین طبیعت کے با 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 بھائی کیا کہنے خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو ہم لاکھ نظر آئے مسکین طبیعت کے اور اب کے جو نشیبوں میں پرواز اماری ہے اب کے جو نشیبوں میں پرواز اماری ہے ہم کون سے ایسے تھے شاہین طبیعت کے اب کے جو نشیبوں میں پرواز اماری ہے ہم کون سے ایسے تھے شاہین طبیعت کے اور دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی کچھ بول تکلف کے کچھ سین طبیعت کے دیکھی ہے بہت ہم نے دیکھی ہے بہت ہم نے دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی کچھ بول تکلف کے کچھ سین طبیعت کے کچھ بول تکلف کے کچھ سین طبیعت کے اور خوشبیر بھائی وہ شیئر آپ کی نظر اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے اس عمر میں ملتے ہیں اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے اور ایک شیئر رنجیت چوہان شاید بیٹھے ہو یہاں پہ نظر نہیں آرہے ہمارے دو جشنے ادب کا وہ بھی میلہ سجاتے ہیں تو ان کی نظر کرتا ہوں اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے اور رنجیت کے لیے کہ ایک عمر تو ہم نے بھی برپور گزاری ہے کیا کہنے ہیں واہ 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 ایک عمر تو ہم نے بھی برپور گزاری ہے دو چار مخالف تھے دو تین طبیعت کے ایک عمر تو ہم نے بھی برپور گزاری ہے دو چار مخالف تھے دو تین طبیعت کے اور تم بھی تو میاں فازل اپنی ہی طرح کے ہو دین دار زمانے کے بے دین طبیعت کے واہ 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 تم بھی تو میاں فازل اپنی ہی طرح کے ہو واہ دین دار زمانے کے بے دین طبیعت کے اور ایک عزل آپ تمام دوستوں کی نظر واہ مجھے اداس کارگے ہو خوش رہو واہ مجھے اداس کارگے ہو خوش رہو خوش رہو میرے میزاج پارگے ہو خوش رہو واہ واہ مجھے اداس کارگے ہو خوش رہو میرے میزاج پارگے ہو خوش رہو اور میرے لیے نہ رکھ سکے تو کیا ہوا میرے لیے نہ رکھ سکے تو کیا ہوا جہاں کہیں ٹھہر گئے ہو خوش رہو میرے لیے نہ رکھ سکے تو کیا ہوا جہاں کہیں ٹھہر گئے ہو خوش رہو اور خوشی ہوئی ہے آج تم کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے آج تم کو دیکھ کر بہت نکھر سمر گئے ہو خوشی ہوئی ہے آج تم کو دیکھ کر بہت نکھر سمر گئے ہو خوش رہو خوشیر دیکھئے اداس ہو کسی کی بے وفائی پر اداس ہو کسی کی بے وفائی پر وفا کہیں تو کر گئے ہو خوش رہو اداس ہو کسی کی بے وفائی پر وفا کہیں تو کر گئے ہو خوش رہو خوش رہو اور گلی میں اور لوگ بھی تھے آشنا گلی میں اور لوگ بھی تھے آشنا ہمیں سلام کر گئے ہو خوش رہے کیسی کی زندگی بنو کے بندگی کسی کی زندگی بنو کے بندگی مرے لئے تو مر گئے ہو کسی کی زندگی بنو ایکسٹریم ہے ایکسٹریم کسی کی زندگی بنو کے بنو میرے لیے تو مر گئے ہو خوش رہو بہت 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 بڑی محبت ایک جاتے جاتے نظم چونکہ غزلیں بہت ہو گئیں اجازت ہو تو نظم اے درختو تمہیں جب کارٹ دیا جائے گا یہ ذرا الگ موڑ کی نظم ہے جی ضروری ہے اے درختو تمہیں جب کارٹ دیا جائے گا اے درختو تمہیں جب کارٹ دیا جائے گا اور تم سوخ کے لکڑی میں بدل جاؤ گے ایسے عالم میں بہت پیش کشیں ہوں گی تمہیں اے درختو تمہیں جب کارٹ دیا جائے گا اور تم سوخ کے لکڑی میں بدل جاؤ گے ایسے عالم میں بہت پیش کشیں ہوں گی تمہیں تم مگر اپنی روایت سے نہ پھرنا ہرگز تم مگر اپنی روایت سے نہ پھرنا ہرگز شاہ کی کرسی میں ڈھلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پات کے ہوتیل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا شاہ کی کرسی میں ڈھلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پات کے ہوتیل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا میلے کپڑوں میں سہی لوگ محبت سے جہاں بیٹھتے ہیں بہت اچھا ہے شاہ کی کرسی میں ڈھلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پاتھ کے ہوتل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا میلے کپڑوں میں سہی لوگ محبت سے جہاں بیٹھتے ہیں کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں چاکو چھوریوں کو بھی خدمات نہ دینا اپنی ایسے دروازے کی چوکھٹ بھی نہ بننا ہرگز جو محبت بری دستک پہ کبھی کھل نہ سکے ایسے دروازے کی چوکھٹ بھی نہ بننا ہرگز جو محبت بری دستک پہ کبھی کھل نہ سکے اے درختو تمہیں جب کاٹ دیا جائے گا اور تم سوک کے لکڑی میں بدل جاؤ گے کوئی بے ساکھی بنائے تو سہارا دینا اور کشتی کے لیے اتنی محبت سے تم آگے بڑھنا کہ سمندر کی فراخی بھی بہت کم پڑ جائے اور کشتی کے لیے اتنی محبت سے تم آگے بڑھنا کہ سمندر کی فراخی بھی بہت کم پڑ جائے اپنے پتوار میرے بازوں جیسے رکھنا اپنے پتوار میرے بازوں جیسے رکھنا جو کسی اور کی طاقت کے سوا زندہ ہیں اپنے پتوار میرے بازووں جیسے رکھنا جو کسی اور کی طاقت کے سوا زندہ ہیں میری دنیا کے ابھی واقفِ الفت ہی نہیں میرے بازو بھی محبت کے سوا زندہ ہیں جناب فازل جمیلی صاحب جو اپنی شاعری کے ذریعے آپ کی سماتوں کے راستے آپ کے دل تک پہنچ رہے تھے اور یہ وجہ کہ پوری طرح آپ اس شاعری میں شامل ہو رہے تھے دوستو ایک شاعر ایسا ہے کہ اس کی ایک کوٹیبلیٹی بہت ہے اس کے شعر بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے اس کے شعر بار بار حوالہ بنتے ہیں میں اور مجھے سے نجانے کتنے جو مشاعروں کی نظامت لوگ کرتے ہیں وہ ان کے شعر بے تہاشا پڑھتے ہیں مثلا میں بھی ان کے اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں آج آپ کے سامنے اطراف کر رہا ہوں کہ دشت میں پیاز بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہمیں سوکھے ہوئے تالہ پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ان سے گزارش کریں تالیوں کی گونج میں جنابِ ابباس تابش سے میں گزارش کر رہا ہوں بہت شکریہ شیر پیش کرتا ہوں کل ظاہر ہے ویلنٹائن ڈے تو سنانا کچھ اور چاہتا تھا لیکن نہیں نہیں وہ بھی سنائیے وہ بھی سنائیے سب سنیں گے یہ میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں سنیے میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا کہنے ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لئے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے اس لئے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں با 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 کیا کہنے ہیں با 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 کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں با 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میں ہندوستان کے بہت مشاعرے پڑھتا ہوں ریختہ کا مجمع جو ہے یہ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ آپ کس محبت سے سن رہے ہیں آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی ٹکرا کے صبح سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے کیوں نہ شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں شیر نظر کر رہا ہوں کیوں نہ شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے با 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 کیوں نہ شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے یہاں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں ویلنٹائن ڈے کا ایک تحفہ ایک پیشکا رہا ہوں گا نہیں تحفہ تو بزرگوں کو بھی جا سکتا ہے بزرگوں کے لئے آگے تحفہ آئے گے فیلال نوجوانوں کے لئے کیوں نہ شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے پھول اتھیلی پہ اسے پھول نہ جان یہ جو ہے پھول اتھیلی پہ اسے پھول نہ جان میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے واہ 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 باہ کیا کہنی کیا کہنی واہ باہ باہ مزہ نہیں آیا یہ جو ہے پھول اتھیلی پہ اسے پھول نہ جان واہ میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے واہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو زکا ہے کیا کہ نہیں کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش عشقہ کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے رکس کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے با 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 چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے حالتِ حجر میں جو رکس نہیں کر سکتا حالتِ حجر میں جو رکس نہیں کر سکتا اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ باگل ہو جائے با 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 ب یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن یہ بھی کل کے لئے شعر ہے کل کے دن کے لئے سے تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن ہم تجھے آنکھ سے اوجل نہیں ہونے دیں تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن ہم تجھے آنکھ سے اوجل نہیں ہونے دیں گے یار اکبار پرندوں کو حکومت دے دو بہت اچھا شیر ہے یہ یار اکبار پرندوں کو حکومت دے دو یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے بہت اکبار پرندوں کو حکومت دے دو یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش بہ 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 ب کوئی ملتا نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے شام بے چین ہے سورج کو گرانے کے لیے میں نے تو جسم کی دیوار ہی ڈھائی ہے فقط قبر تک ہوتے ہیں لوگ خزانے کے لیے کیا بات ہے واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے میں نے تو جسم کی واہ جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں سلامت رہیے واہ 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 میں نے تو جسم کی دیوار ہی ڈھائی ہے فقط قبر تک ہوتے ہیں لوگ خزانے کے لیے واہ لفظ تو لفظ یہاں دھوب نکل آتی ہے کیا کہنے کیا کہنے لفظ تو لفظ یہاں دھوب نکل آتی ہے تیری آواز کی بارش میں نہ آنے کے لیے واہ 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 کیا کہنے واہ 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 تیری آواز کی بارش میں نہ آنے کے لیے واہ کیا کہنے بہت اچھا شئرہ یہ بھی کیس طرح ترک تعلق کا میں سوچوں تابش ہاتھ کو کاٹنا پڑتا ہے چھڑانے کے لیے باب 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 کس طرح ترک تعلق کا میں سوچوں تابش کیا کہنے ایک بار پورا ہاؤس جو ہے ہاتھ کو کاٹنا پڑتا ہے چھڑانے کے لیے ہم نے چپ رہ کے جو اکسات بٹایا ہوا ہے واہ وہ زمانہ میری آواز میں آیا ہوا ہے ہم نے چپ رہ کے جو اکسات بٹایا ہوا ہے وہ زمانہ میری آواز میں آیا ہوا ہے غیر معنوسی خوشبو سے لگا ہے مجھ کو تو نے یہ ہاتھ کہیں اور ملایا ہوا ہے با 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 عود خوب پھر پڑھئیے غیر معنوسی خوشبو سے لگا ہے مجھ کو تُو نے یہ ہاتھ کہیں اور ملایا ہوا ہے با 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 کل شام کو کل شام کو واپس جاتے ہوئے یہ شیر ضرور پڑھئیے گا جو میں اب سنانے والا ہوں آپ سب کو با 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 we محبت کرو بس محبت ہی سب کچھ ہے میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے جو بھی من جملے اس جار نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے میرا یار نہیں ہو سکتا شہر سنیے ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا بس آخر میں غزلاللہ خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے بہت خوب چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے اس زمانے میں غنیمت ہے غنیمت ہے میاں کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے با 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 کیا کہنا ہے با 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 اس زمانے میں غنیمت ہے غنیمت ہے میاں کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے بے شک بے شک ہم کو دل نے نہیں حالات نے لزدیک کیا دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے ہم کو دل نے نہیں حالات نے لزدیک کیا دور سے دھوپ میں ہر شخص شجر لگتا ہے اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابس ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابس میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابس میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے اس محبت کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محترم ابباس تابس صاحب اور آپ لوگا کا بھی شکریہ آئے دوستو زندگی صرف ایک رویہ یا ایک جذبے کا نام نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ شائری اور غزل کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ اس میں صرف حسن و عشق نہیں بلکہ زندگی کے جو دوسرے ایشوز ہیں جو دوسری سمسیائیں ہیں ان کا بھی بڑا خوبصورتی سے ذکر ہماری گزرشتہ سجیوں نے کیا ہے اور آج تک یہ کام شورہ کر رہے ہیں میں اس وقت انشیروں کے ساتھ کہ اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں اور رگوں میں زہر خاموشی اترنے سے ذرا پہلے بہت تڑپی کوئی آواز مرنے سے ذرا پہلے یہ اشعار محترم خوشبیر سنگھ شاہ صاحب کے ہیں آئیے پرزور تالیوں کی گڑگڑا ہٹ میں ہم اشتقبال کریں محترم خوشبیر سنگھ شاہ صاحب کا شکریہ بین دوستو بنا کسی تمہید کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں غزل سے پہلے چند اشعار جو یاد آجتے ہیں دیکھیں ایک مطلع اور ایک شیر دیکھیں کہ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ سب تصویریں دھندلی ہونے لگتی ہیں کیا کہنے کیا کہنے رفتہ رفتہ سب تصویریں دھندلی ہونے لگتی ہیں کتنے چہرے ایک پرانی آبم میں مر جاتے ہیں رفتہ رفتہ سب تصویریں مبم ہونے لگتی ہیں کتنے چہرے ایک پرانی آبم میں مر جاتے ہیں اور ایک دو شیر دیکھیں کہ شکایت مجھ سے یہ اکثر درو دیوار کرتے ہیں شکایت مجھ سے یہ اکثر درو دیوار کرتے ہیں کہ اب اس گھر کے سناٹے بہت بیزار کرتے ہیں شکایت مجھ سے یہ اکثر درو دیوار کرتے ہیں کہ اب اس گھر کے سناٹے بہت بیزار کرتے ہیں ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے تو کس مشکل سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے تو کس مشکل سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اگر یہ بات ہے جینا پڑے گا تیری شرطوں پر اگر یہ بات ہے جینا پڑے گا تیری شرطوں پر تو پھر اے زندگی جینے سے ہم انکار کرتے ہیں کیا کہنے ہے ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے تو پھر اے زندگی جینے سے ہم انکار کرتے ہیں اور ایک مطلع اور شریعت آ رہا ہے بسمل کہتے ہیں جو غائل جس کو زخمی کیا جاتا ہے کیا کہنے یہ سچ ہے چند لمحوں کے لئے بسمل تڑپتا ہے بہت خوب یہ سچ ہے چند لمحوں کے لیے بسمل تڑپتا ہے پھر اس کے بعد ساری زندگی قاتل تڑپتا ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے چند لمحوں کے لیے بسمل تڑپتا ہے پھر اس کے بعد ساری زندگی قاتل تڑپتا ہے اور بھمر جب بھی کسی مجبور کشتی کو ڈبوتا ہے بھمر جب بھی کسی مجبور کشتی کو ڈبوتا ہے تو اپنی بے بسی پر دور سے ساحل تڑپتا ہے بھمر جب بھی کسی مجبور کشتی کو ڈبوتا ہے تو اپنی بے بسی پر دور سے ساحل تڑپتا ہے اور ایک مطلع دو شیر کہ سمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں کیا کہنا کیا کہنا سمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں سمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں کیا کہنا ہے مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں سمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں ہم اہل شہر کی خواہش کے ملجل کر رہے ہیں لیکن ہم اہل شہر کی خواہش کے ملجل کر رہے ہیں لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں ہم اہل شہر کی خواہش کے ملجل کر رہے ہیں لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں اور بہت دنوں سے میرے بامو در کا حصہ ہے بہت دنوں سے میرے بامو در کا حصہ ہے میری طرح یہ اداسی بھی گھر کا حصہ ہے بہت دنوں سے میرے بام و در کا حصہ ہے میری طرح یہ اداسی بھی گھر کا حصہ ہے پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم ابھی تلک تو یہ پتہ شجر کا حصہ ہے پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم ابھی تلک تو یہ پتہ شجر کا حصہ ہے اور یہ شیر یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم ابھی تلک تو یہ پتہ شجر کا حصہ ہے یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے اور نا جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا نا جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ ہے نا جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ ہے بہت شکریہ محترم خوشبیر سنگھ شاہ صاحب جس طرح میں نے ارز کیا تھا کہ زندگی کی جو بہت سے ناخشگوار پہلوں ہیں ان کو کس طرح خوشبیر سنگھ شاہ صاحب اپنی غزل میں ڈھال دیتے ہیں یہ ان کا فن ہے یہ ان کا کمال ہے آئی دوستو پچھلے برس جب جشن ریختہ کا مشاعرہ ہوا تھا تو اس میں محترم انور شعور صاحب بھی تشریف لائے تھے انور شعور صاحب کے بہت سے شیر مشہور ہیں لیکن ان کا یہ شیر بھی بہت مشہور ہے اس کا مطلعہ ہے کہ اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ اور صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ تو اس شیر کا جو صحیح داد دی ہے وہ ہمارے ایک بہت محترم شعر انور مسو صاحب نے دی ہے انہوں نے شیر اس طرح کہا ہے کہ حضرت انور تو بس ماچز دکھاتے ہیں اسے حضرت انور تو بس ماچز دکھاتے ہیں اسے خود بنا لیتا ہے سگرٹ کا دھوان اپنی جگہ ان کے میں کلپ دیکھ رہا تھا تو میں نے اس ماہ سے شیر نکالا دیکھیں انور مسو صاحب اردو مزا اور تنز کی شائری جو اکبر الہباد سے شروع ہوتی ہے اور انور مسو تک پہتی ہے اس میں یہ تنز و مزا کے شورہ زندگی کی نہماریوں اور زندگی کی جو بدصورتیاں ہیں جو برے روئیے ہیں ان کے خلاف پر خوش رنگ اور بہت خوبصورت احتجاج کرتی ہیں یہی خوبی انور مسو صاحب کی بھی ہے انور مسو صاحب بلا شبہ ہمارے زمانے میں اپنی طرز کی شائری کے امام ہے اس کا ان کو لیڈر کہا جا سکتا ہے اور مزاہیہ شائری کی آپ ان کے اگر پڑھیں گے تو زندگی کے صفحات پر انہوں نے زندگی کا جو درد ہے زندگی کا جو قرب ہے اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتارا ہے کہ ہم ہستے ہستے ان مسئلوں سے دوچار ہو جاتے ہیں ان کے خوبی اور یہ ہے کہ وہ کئی زبانوں میں شائری کرتے ہیں اردو کے ساتھ پنجابی اور پارسی کے بھی آپ ماشٹر ہیں اور مزاہیہ شائری کے علاوہ سنجیدہ شائری میں بھی آپ کا مقام ہے آئیے میں ان سے گتارش کر رہا ہوں جی انور بھائی وہ میں گجرہ والے میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹروں نے مجھے بلایا تو مائک ان کا خراب ہو گیا ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک اٹھا لائے اور وہ جب میرے پاس آیا میں نے فوراں کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھا لائے ہو انبر کیا جانیے کس وقت آزاؤں دینے لگے میں نے ارض کیا کہ انہوں نے بڑا پرتکلف تعرف کرایا ہے مجھے کوئی دعویٰ نہیں میری جو خاک سارانہ سا میرا کانٹیبیوشن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کر دینے کی واپ 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 کیا کہنے ہیں واپ 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 ہی تو یہ جو جشن ریختا ہے میں اس کی انتظامیہ کو بہت مبارک دیتا ہوں اور اس کی لاؤڈنیس بڑھوا دیجئے یہ کچھ عجیب سی باتیں ہیں اور ویسے یہ میری زندگی کا میری زندگی کا پہلا مشہرہ ہے جس میں سامین کو دہرے میں رکھا گیا ہے باب 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 کیا بات ہے باب 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 دیکھیں لائٹ آگئی دیکھو نا اب نظر آئے آجی گزارش یہ ہے کہ میں بہت مبارک دیتا ہوں ان کو اور اتنا عظیم و شان سلسلہ ہے اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے ان کی یہ کوشش دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جو انبیانیبل ہے شکریہ اور جس جس سلیکے سے آپ نے شورا کو داد دی ہے میں اس سلیکے کی آپ کو داد دیتا ہوں آج فیسٹیول میں ایک چھوٹی سی بچی چھ سات سال کی ہو گئی وہ میرے پاس آ گئی اور مجھے کہتی ہے کہ انکل میں آپ کو اپنا ایک کتا سنا ہوں تو پھر اس نے مجھے سنایا اس نے بڑے معصوم بڑے میٹھے اور بڑے کومل لہجے میں میرا کتا مجھے سنایا میں کیوں نہ اس سے آغاز کروں کیا کہ نہیں واہ 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 اور وہ تھا کہ اردو سے ہو کیوں بیزار واہ اردو سے ہو کیوں بیزار انگلیش سے کیوں اتنا پیار واہ چھوڑو بھی یہ رٹہ یار ٹوینکل 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 واہ 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 کیا کہنے ہیں انور صاحب واہ 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 مکرر مکرر آپ نے فرمایا مکرر تو میں پڑھ رہا تھا کہیں مشارہ تو ایک صاحب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں آداب سماعت کے کہ دوسری دفعہ شیر سننا ہو تو مکرر کہتے ہیں یا دوبارہ کہتے ہیں ایک آدمی مشہر میں بیٹھا اس کے ذین میں دونوں لفظ آگئے اور وہ ایک بان کے نکلے کہندہ ہے دوبارر ریڈ شاہ تو میں میں دوبارر پڑھتا ہوں میں دی اردو سے ہو کیوں پیزار انگلی سے کیوں اتنا پیار چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ٹوینکل ٹوینکل تو اصل میں مزا کے بارے میں میرے نزدیک مزا وہ ہے کہہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسوں ٹپکتے کیا کہ نہیں واہ 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 میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا مزا مکعی کی طرح ہے جب جلنے لگتی ہے تو مذکرانے لگتی ہے واہ 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 تو اصل میں مزا جو ہے کسی نے مجھے انٹرویو میں پوچھا انمر صاحب مزا کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزا جو ہوتا ہے واہ 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 کیا کہ نہیں ہے واہ 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 ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے روین ہوئے میں مزا ہتا ناشتے کے وقت ان کی بہو نے کہا چاچا جی میں تو انو انڈا بنا دیا نہیں پوٹر تو منو بندہ ہی رہن دا ہاں 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 بڑی ایک دلچسپ بات سنا ہوں میری مادری زبان پنجابی ہے میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے واہ کیا بات ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں کیا بات ہے واہ واہ فارسی میری تدریسی زبان ہے میں نے پائنٹیس پرس تک فارسی پڑھائی ہے واہ فارسی کا ایک منیا ایک لفظ ہے برگریز خوشبیر برگریز کا مطلب ہے خزاں کا موسم پات جھاڑگی اس کا متبادل ہے تو میں نے شیر کہا برگریز کا مطلب خزاں ہے ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز آئے 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 ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشا بھی مرسیڈیز بہاراں بہاراں بھی برگریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشا بھی مرسیڈیز یہ باہمی کشش کا کرشما ہے دوستو اور رشوت ہمیں عزیز ہے رشوت کو ہم عزیز رشوت کو ہم عزیز عجیب اتفاق ہے کہ میں جب گھر سے چلا تو جب میں جہاز پہ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی اینک بھول آیا پاکستان میں اینک بھول آیا ہوں آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ اینک کے بغیر جو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں تو وہ ان پر میں نے پھر قطع لکھا آپ کی نظر ہے کہ لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے یہ نہ ہو پاس تو پھر رونک کے دنیا کیا کیا بات ہے لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے یہ نہ ہو پاس تو پھر رونک کے دنیا کیا ہے تیری آنکھیں بھی کہا مجھ کو دکھائی دیتی اور میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا گیا با 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 کیا کہنے ہیں با 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 میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ یہی تو دوستوں لے دے کے میرا بزنس ہے یہی لے دے کے یہی تو دوستو لے دے کے میرا بزنس ہے تم ہی کہو کہ میں کیوں اسے توڑنوں ناتا کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا یہ اینک کی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں نے اینک مجھے ایک تجربہ پیش آیا یاد رکھی شائری تجربے کی پروڈکٹ ہے بے شک تو میں نے وہ لکھا کہ نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈونڈوں نزدیک کی نزدیک کی اینک سے نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈونڈوں جو دور کی اینک ہے کہیں دور پڑی ہے واہ کیا کہنے کیا کہنے واہ آپ کی فرمائشیں مجھے موصول ہو رہی ہیں آپ بے فکر مان دو جائیں ڈاک کا نظام ٹھیک ہے ایک صاحب ابھی میری تصویر کھینچ کے لے گئے ہیں ان کے بارے میں فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے میں نے اسے بیان کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات کیا بات ہے بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے ایک اس بلا کا فوٹوگرافر ستم ضریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے با 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 میں دوبارر ارض کر رہا ہوں دوبارر بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے بہت خوب ایک اس بلا کا فوٹوگرافر ستم ضریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے با ہاں جی ایک خاتون ہے بڑی معزز خاتون اور ایک بڑے معززز سے مرد سے گفتگو کر رہیا ہے تو میں نے ذرا سن لیا ہے با تو میں نے ذرا اوور ہیئر کی ہے تو وہ کہہ رہی ہے اس سے کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں دیکھئے کچھ موتاات ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بھا کیا کہنے ہیں بابا 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 دوبارہ دوبارہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں دیکھئے کچھ موتاات ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ اور آپ بھی بچوں والے اچھا جیے ایک بیما کمپنی کا ایجنٹ ہے بیما کمپنی کا ایجنٹ کسی انشورنس ایجنٹ کسی کو کائل کر رہا ہے بیما کنا کہتا ہے آپ کرائیں ہم سے بیما آپ کرائیں ہم سے بیما چھوڑیں سب بندیشوں کو اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو آپ تسلی سے مار جائیں باقی کام ہمارا ہے با 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 آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے پھر پھر زحمت ہوگی یہ ہر شیر پہ دوبر ہے جی آپ کرائیں ہم سے بیما چھوڑیں سب بندیشوں کو اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے ایک بات اکبر اللہ حبادی کے زمانے میں انگریزی ابھی ہماری اردو میں زیادہ شامل نہیں ہوئی تھی اس لیے مزہ پیدا کرنا آسان تھا اب انگریزی کے ساتھ مزہ پیدا کرنا بڑا مشکل کیا بات ہے کیونکہ اب انگریزی اتنی دخیل ہو چکی ہے ہماری اردو بھئی کہ ہاں اتنی داخل ہو چکی ہے اب یعنی داخل ہو چکی ہے بڑی تو وہ لیکن ایک لفظ میں نے انگریزی کا استعمال کیا ہے محمد علی صاحب جنت سے نکالا ہمیں گندم کی محک نے گندم کی محک نے گندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری کیا کہنے ہیں جنت سے نکالا ہمیں گندم کی محک نے گندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری روٹی سے ہمیں رغبت دیر ہی نہ ہے انبر یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے باہ 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 نان کمیٹمنٹ پرانی ہے یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے آج کل ایک زمانے میں پہلے بتا دوں قطعات جو لکھتے تھے لوگ وہ کئی کئی شعروں کے ہوتے تھے سوڑ شعر کا بھی قطع ہوتا آج کل اخباروں میں پاکستان میں صرف چار مصرے کا قطع چھپتا ہے جی تو ایک میں کدھا سناتا ہوں وہ ہے کہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ سماعت ہے مو میں مسنوئی ایک بتی سی چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے با 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 کیا کہنی با 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 آپ نے اکبال ایک افیونی ہے نشہ باز ہے دوسرے سے پوچھ رہا ہے کبھی مل جاتا نشہ آج کل مل جاتا تو وہ اسے جواب دیتا ہے اکبال کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ کبھی ہو گیا وہ دوسرے کو کہتا کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر سرے آم کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں بات سرے آم کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں بات کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا کبھی میں کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اسی کش میں گزری میری زندگی کی رہ باب 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 اسی کش مکش دو تو کیا فن ہے دیکھئے باب 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 کش مکش عید کے دنوں میں ہمارے ہاں جو درزی ہوتے ہیں ٹیلرز ان کے پاس بڑی بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں وہ بھیڑ میں ان سے عجیب جیب ارکتے ہوتی میرے ساتھ درزی نے کیا کیا کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا ٹیلر کی بعد حواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے اس نے میری کمیز میں نیفہ لگا دیا اچھا جی ایک بات مجھے بڑا لطف آ رہا آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر صوفیاء کرام نے اور فلسفیوں نے بڑا غور کیا اور وہ مسئلہ ہے ٹائم کا کہ وقت کیا چیز ہے میں نہ فلسفی نہ صوفی بس اتنا جانتا ہوں وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھوڑیاں دے جاتا کیا کہنے ہے بابا 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 اور اس پر قطع سنیے برپاک یعنی ٹائم کیا کیا تبدیلیاں برپا کر بچہ جوان ہو جا جوان بوڑا اور پھر گیا یہ ہے برپاک یہ وہ دور زمان تقییرات گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار بقت نے آخر خجور کو بچھوارا بنا بابا 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 اب فرمائش جی پنجابی کی فرمائش ہوئی ہے میری ایک نظم ہے بنین جی اچھا آپ حیران ہوگے میں کینیڈا میں گیا تو بچی چار سال جیسے آج بچی ملی اس نے مجھے میری نظم سنا دی تو اس کا باب کہتا ہے یہ حیرت کی بات نہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے جب یاد کی تھی یہ ڈھائی سال کی اور مجھے بڑی خوشی میں نے آپ کو لطیفہ بھی سناتا جاؤں مجھے بلایا فیصل یونیورسٹی کے زر یونیورسٹی کے بچوں نے امیر مشاعرہ تو میں گیا تو وہاں یہ سچا واقعہ ہے میں وہاں پہنچا تو لڑکو تو لڑکو نے مجھے ہار پہنایا اچھا تکراتا تھا میرے گٹیا نالباجدہ سے آجیا تو اس کے نیچے گتہ گتے کے اوپر ایک سنہری کاغت اور اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک ہو بہت بڑا احران شادی مبارک پروین نے کہ بچے ہمارے اہد کے چالہ کھو گئے اتنے چالہ کھو گئے ایک یار سے ایک دولہ کو بھگتا دیا ایک شاہر کو بھی فارغ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی میں نے یہ واقعہ نقل کیا اپنی وائف کو سنایا اس دن اس نے پنجابی بولی کہن دیئے پھر تسی کلے ہی آگئے ہو میرا خیال ہے میں کچھ دیکھو میں نے اردو میں لکھا پنجابی میں بھی فارسی میں بھی اور میں ایک سنجیدہ غدل بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو اور بڑی خوشی مل کے ہاں جی اس غدل ہے اس ابتدا کی سلیکے سے انتہا کرتے وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے وہ ایک بار ملے تھے تو پھر مرا کرتے مار گرچ مکفل تھے اس حویلی کے مگر فقیر گزرتے رہے صدا کیا کہنے ہیں واب 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 عزیزان من میں دبائی میں پڑھا تھا مشاعرہ جب میں نے یہ شیر پڑھا تو ایک لڑکا اٹھا یہ بھی سچا واقعہ کہنے لگا کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو آپ کے اس شیر کا مطلب سمجھاؤں واقعی اور اس نے بہت اچھی بات کی اس نے کہا دنیا میں کئی لاکھ پیغمبر رسول ریشی منی بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے انسانوں کے دلوں پر دستک دی لیکن وہاں تو تالے پڑے تھے لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا وہ مایوس نہیں ہوئے لات اکھ نا تو میر رحمت اللہ تو مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے اور تیری شہر سنیئے تیری جفا کا فلق سے نہ تذکرہ چھیڑا واق انہر کی بات کسی کم انہر سے کیا کرتے کیا کہنے ہے تیری جفا کا فلق سے نہ تذکرہ چھیڑا انہر کی بات کسی کم انہر سے کیا کرتے خیل تجھے نہیں ہے ابھی فرسط کرم نہ سایی اور تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا اچھا جی ایک غزل سنو سنیے سنیے اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے نو پلیس فر انی تھنگ ایلس اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے اور سربقف میں بھی ہوں میں نے بھی سر ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے تیرے پاس بھی تلبار ہے سربقف میں بھی ہوں شمشیر بقف ہے تو بھی تُو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے اور عزیز و شیر سنو دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رہا دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں تُو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے جیسے 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 پیچھلے دنوں لاہور میں ایک مشاہرہ ہوا ایک لڑکا لے کے آیا ایک بہت بڑا پانس پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ اس ڈانگ ہوتے انہیں بنین ٹنگ پھٹی پرانی اب یہ وہ لڑکا موں سے نہیں بولا فرمائش ہو رہی ہے بنین سناؤ عزیزو جن کی ڈانگ بولتی ہو ان کو خود بولنے کی ضرورت نہیں تمہاری بہنس کیسے ہے کہ جب لاتھی ہماری ہے اب اس لاتھی کی ذات پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے مضمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگا روگے اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہاں جی تو بہرحال یہ اس نظم کے کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے اللہ کے فضل سے اور اس پر بڑے تفسریں لکھے گئے چھوٹی پانچ منٹ میں میں نے لکھی تھی تو یہ نظم جو ہے اس پر جو میرے من کو بھایا ہے وہ تفسرہ یہ ہے کہ انور مسہود کی بنیان جو ہے وہ مغربی کلچر ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں پورا نہیں تو تو وہ یہ ہے وہ تو پاکستان میں لوگ میرے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں بچے سکولوں میں جیسے لب پہ آتی ہے بنین لینڈ جاندے بنین لینڈ جاندے بنین لے کے شاوش شاوش بنین لینڈ جاندے بنین لے کے آندے پاندے ہو تو پیندی نہیں بنین لینڈ جاندے بنین لے جایتے دو جی باری پاند جو گی رہن دی نہیں شاوش تو آنتے آن دی مینو کیا بلائے آئی بنین لینڈ جاندے بنین لے لے جایتے پاندے پاند جو لینڈ لے جایتے دو جی باری پاند جو گی رہن دی نہیں بنین میں دی آنگا بنین میں آنگا پاو گی پاہ جای لاؤ گی لے جای لے جای دی دو جی باری پاند جو گی رہ جای بنین میری مدی بنین میری ٹاپ دی آہ بڈیا پوری آوے نکی آنگ 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 بڈیا پوری آوے نکی آنگ چیز ہوئے اسلی تے مو پئی بولتی تو پنا گوری لگے رسی اتے ڈول دی ایدہ ترجمہ آیا ہے it shines like bright on the washing light تو پنا گوری لگے رسی اتے ڈول دی جننے ورے چاو تسی ایس نو ڈالاو پھر پاو بچے آنگ آنگ بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا اور ظاہری کے انور محسوس صاحب کی شخصیت ایسی محبتیں ایسی ہی شخصیت ہے کہ انہوں پر جتنی محبتیں نچھاور کی جائیں کم ہے آخری ہمارے آج کے اس مشاعرے کا سنگے میل جس کو ایک منزل ہم کہہ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو سنے بغیر آپ لوگ جائیں گے تو آپ یقیناً محرومی کا شکار ہوں گے یہ رات آخری لونی سنانے والی ہے میں تھک گیا ہوں مجھے نیند آنے والی ہے ہنسی مزاک کی باتیں یہیں پہ ختم ہوئی اب اس کے بعد کہانی رولانے والی ہے آئیے دوستو ہمارے اہد کا ایک بہت ہی سینئر ترین شاعر جس کو ہم لیجنڈ یا آئیکون کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم محمد علوی کے نام سے جانتے ہیں بہت سے شیر ان کے مقبول ہیں مثلاً آج پھر مجھ سے کہا دریانے کیا ارادہ ہے باہر لے جاؤں ہم روز اچھے نہیں لگتے ہیں آسو خاص موقعوں پہ مزا دیتے ہیں آئیے اتنی محبتوں سے ان کو زحمت سخن بھی جائے کہ ہم اپنی زندگی کے اپنے معاشرے کے ایک جیتی جاگتی یونیورسٹی کو سماعت کر رہے ہیں ایک چلتا پھرتا ادارہ بہت عقیدت کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کے کلام کے لیے شکریہ غزل کے چند سے پیش کر رہے ہیں ہر ایک جھونکہ نکیلا ہو گیا ہے ہر ایک جھونکہ نکیلا ہو گیا ہے اپھزا کا رنگ نیلا ہو گیا ہے ابھی دو چار ہی بوندیں گری ہیں مگر موسم نشیلا ہو گیا ابھی دو چار ہی بوندیں گری ہیں مگر موسم مگر موسم نشیلا ہو گیا ہے کریں کیا دل اسی کو مانگتا ہے بہ کیا بات ہے کریں کیا دل اسی کو مانگتا ہے یہ سالہ بھی ہٹیلا ہو گیا ہے اور قبر کیا تھی کہ نیکی بانج ہو گی خبر کیا تھی کہ نیکی بانج ہو گی بدی کا تو قبیلہ ہو گیا ہے خدا رکھے جوانی آگئی ہے خدا رکھے جوانی آگئی ہے اور گناہ بانکہ گناہ بانکہ سجیلا ہو گیا ہے اور نجانے چھت پہ کیا دیکھا تھا علوی بچارہ چان پیلا ہو گیا آخری غزل پیش کر رہا ہے نین راتوں کی اڑا دیتے ہیں ہم ستاروں کو دعا دیتے ہیں اور روز اچھے نہیں لگتے آنسو خاص موقعوں پہ مزا دیتے ہیں ہائے وہ لوگ جو دیکھے بھی نہیں یاد آئیں تو رولا دیتے ہیں ہائے وہ لوگ جو دیکھے بھی نہیں یاد آئیں تو رولا دیتے ہیں بہت خوب اور دیہ خیرات اسی در سے کبھی اب اسی در پہ صدا دیتے ہیں یہ خیرات اسی در سے کبھی اب اسی در پہ صدا دیتے ہیں اور آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں آپ نگے ہی لگا سکتے ہیں غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں کتنے چالاک ہے خوبہ علوی ہم کو الزام وفادیتے ہیں آداب کیا کہنے ہیں ایک غزل اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی وقت بہت کم آپ کے حصے ہیں میں لیکن غزل سے اور نواز دیں یہ تالیاں چپ رہنے کے لئے کیا ہے سنوبر کے درختوں میں چھپا گھر دیکھ لیتا ہوں واہ سنوبر کے درختوں میں چھپا گھر دیکھ لیتا ہوں چھپا گھر دیکھ لیتا ہوں اور میں آنکھیں بند کر کے گھر کے اندر دیکھ لیتا ہوں واہ میں آنکھیں بند کر کے گھر کے اندر دیکھ لیتا ہوں اُدھر اس پار کیا ہے یہ کبھی سوچا نہیں میں نے اُدھر اس پار کیا ہے یہ کبھی سوچا نہیں میں نے مگر میں روز کھڑکی سے سمندر دیکھ لیتا ہوں ادھر اس پار کیا ہے یہ کبھی سوچا نہیں میں نے مگر میں روز کھڑکی سے سمندر دیکھ لیتا ہوں گلی کوچوں میں چوراہوں پہ یا بس کی قطاروں میں گلی کوچوں میں چوراہوں پہ یا بس کی قطاروں میں میں اس چپ چاپ سی لڑکی کو اکثر دیکھا میں اس چپ چاپ سی لڑکی کو اکثر دیکھ لیتا ہوں اور یہ سچ ہے اپنی قسمت کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے یہ سچ ہے اپنی قسمت کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے مگر میں تاس کے پتے اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں مگر میں تاس کے پتے اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں اور چلا جاؤں گا جیسے خود کو تنہا چھوڑ کر علوی چلا جاؤں گا جیسے خود کو تنہا چھوڑ کر علوی میں اپنے آپ کو راتوں میں اٹھ کر دیکھ لیکن بہت بہت شکریہ ہمارے زوردار تعلیم آپ الوی صاحب کے لئے اتنی اچھی شاعری کیلئے